مہترم بائیوں بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں آج کی اس نشست میں سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسولہ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہوں کا تذکرہ کیا جائے گا اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں ان حضرات کی زندگی بیان کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بھی بتلاتا چلوں کہ آپ نے بڑے بڑے شہداء کی داستانیں سنی ہوں گی اور بڑے بڑے کارنامے اور بڑی بڑی شجاعت کے قصے سنے ہوں گے لیکن ایک اسلام کے اندر عدیم الشان ہستی ایسی بھی ہیں کہ جو مقام کے اعتبار سے اتنی بلند و بالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچے لگتے ہیں لیکن کیا بات ہے کہ اتنے مقامات اور اتنی دردناک شہادت کے باوجود یہ دکھ اور درد اور علمیہ کی بات ہے کہ عام طور پر ممبر رسول سے حضرت حمزہ کے تذکرے نہیں کیا جاتے ہیں تنی بڑی ہستی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہوں اور جن پر رسول اس طرح روئے کہ آج تک تاریخ میں کسی اور پر ایسے نہیں روئے میں آج اس حسدی کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اس لئے ان باتوں کو ایک قیمتی باتیں سمجھ کر ہمیشہ کے لئے محفوظ کرنا کہ کتنی عدیم الشان حسدی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہ جن کا نام حمزہ بن عبد المطلب تھا اور جن کی کنیت کہ جس کے ساتھ ان کو پکارا جاتا تھا ان کے دو بیٹے تھے ایک عمارہ اس کے نام سے لوگ آپ کو ابو عمارہ کہتے تھے اور ایک آپ کا بیٹا یعلا تھا کہ جس کے نام سے آپ کو لوگ ابو یعلا سے پکارتے تھے اور آپ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کب ہوئی آپ کی ولادت بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چار سال پہلے ہوئی اور بعض روایات میں ہیں کہ آپ کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سال پہلے ہوئی زیادہ تر محققین ابن عصیر رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ولادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سال پہلے ہوئی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پانچ سو اکتر عیسوی میں ہوئی کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے پانچ سو ستر سال گزر چکے تھے تو پانچ سو اکتر عیسوی ربیع الافل کے مہینے میں حضور دنیا میں تشریف لائے تو اس اعتبار سے پانچ سو انتر عیسوی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین بڑی بڑی رشتے داریاں تھی تین قرابتیں تھی حضرت حمزہ کی حضور کے ساتھ سب سے پہلی قرابت کہ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچے لگتے تھے اور چچا باپ کی جگہ پر ہوتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور حضرت حمزہ یہ دونوں سگے بائی تھے اور ان کے والد عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے یہ آپس میں اس طرح دونوں سگے بائی ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا لگے آپ کی سب سے پہلی رشتے داری یہ تھی کہ حضرت حمزہ حضور کے سگے چچا تھے دوسری رشتے داری کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت حمزہ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ کی خالہ زاد لگتی تھی آپ کے بلکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی چچہ زاد لگتی تھی چچے کی بیٹی تھی تو اس اعتبار سے حضرت حمزہ کی والدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بہنے لگیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے خالہ زاد لگے تو ایک تو یہ رشتہ تھا کہ خالہ ذات کا رشتہ دوسرا چچے اور بتیجے کا رشتہ تیسرے نمبر پر بہت بڑا رشتہ کہ ابو لہب کی باندی سوائبہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا اسی باندی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تو اس اعتبار سے حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بائی لگتے تھے آپس میں دودھ شریک بائی تھے اسی لئے ایک دفعہ مختلف صحابہ اکرام آپ کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ کو آنہوں بھی آئے آ کر کہنے لگے اے اللہ کے محبوب حضرت حمزہ رضی اللہ کو آنہوں کی ایک بیٹی ہے ان کے حسن و جمال کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ آپ کے نکاح میں بڑی زبردست رہیں گی آپ کیوں نہیں ان سے نکاح کا مطالبہ کرتے آپ نے فرمایا ہے علی کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ حمزہ تو میرا رضائی بائی ہے اور حمزہ کی بیٹی وہ میری بیٹی لگتی ہے میرا اس سے رشتہ نہیں ہو سکتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث سنائی جس سے فقہہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ رضاعت کے ساتھ بھی ویسے ہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جیسے نصف کے ساتھ حرام ہو جاتے ہیں یعنی جس طرح بیٹے باپ اور آپس میں رشتے نصف کے نہیں ہو سکتے اسی طرح دور شریع کا رشتے نہیں ہو سکتے آپ نے فرمایا میری حمزہ کے ساتھ رضاعت کا رشتہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین رشتے یاد رکھنا آج ہمیں میرے دوستو یہی نہیں پتا ہوتا کہ کس صحابی کا کہاں کس سے تعلق ہے حضرت حمزہ کے حضور کے ساتھ تین رشتے پہلا چچا بتیجے کا رشتہ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ حضور کے خالہ زاد لگتے تھے تیسرا رشتہ یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں رضائی بائی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبل آئے اس میں تو اختلاف ہے کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شروع ہونے کے دو سال بعد آپ اسلام لے آئے اور کسی نے کہا کہ حضور کی نبوت کے پانچوے سال آپ اسلام لے آئے کسی نے کہا حضور کے نبوت کے چھٹے سال اسلام لے آئے لیکن زیادہ تر محققین کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ آپ حضور کی نبوت کے دوسرے سال اسلام لے آئے لیکن آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا زبردست ہے بڑے بڑے صحابہ اکرام اسلام تو لائے لیکن جس طرح دو ہستیاں اسلام لائی ہیں وہ تاریخ کے اندر بڑی باکمال ہیں کہ جن کے اسلام لانے کی وجہ سے ایک وہ دور تھا کہ جس وقت مکہ کی سرزمین پر مسلمان کمزور تھے کافر طاقتور تھے مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے کفار تعداد میں زیادہ تھے اور اس وقت ان میں سے جو سب سے زیادہ خطرناک کفار کا سردار تھا وہ ابو جہل تھا کہ جس کی دہشت سے کہ جس کے ڈر سے بڑے بڑے مسلمان کام پجایا کرتے تھے اس دور کے اندر الحمدللہ حضور کی دعوت اسلام لوگوں کے دلوں کو منور کر رہی تھی آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت اسلام لے آتی جس کی وجہ سے مسلمانوں کا پلہ باری ہو جاتا لیکن دو ہستیاں ایسی اسلام لائیں ہیں کہ پھر مسلمان مسلمان کھل کر اللہ کی عبادت کرنے لگے یہ دو ہستیاں ایسی تھی کہ ایسے لگتے ہیں جیسے پہلوانوں کی طرح اسلام لائے ہیں کسی کے خوف و خطر کے بغیر کھل مکھلا اسلام لائے ہیں ان میں سے ایک شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے نمبر پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں یہ دو شخصیتیں بڑی علیل اعلان اسلام لائیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اسلام کیسے لائے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما تھے کہ ادھر سے ابو جہل آیا ابو جہل بدبخت حضور کو دیکھ کے غصے ہونے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالم گلوچ کرنے لگا آپ کی آپ کی شیان شان میں نازیبہ الفاظ کہے لیکن حضور تو حضور تھے آپ صبر و وفا کے پیکر تھے آپ لوگوں کی گالیاں سینے پہ سہتے رہتے آپ دکھ برداشت کرتے رہتے آپ بچیوں کی طلاقیں برداشت کرتے رہے حضور گلے میں رسیاں ڈالنا برداشت کرتے رہے سینے پہ اوجڑیاں رکھنا برداشت کرتے رہے حضور اس ابو جہل کی جہالت کو خموشی سے سنتے رہے کوئی جواب نہیں دیا جواب جاہلہ خموشی باید شاعر کہتے ہیں ویسے بھی جاہلوں کا جواب خموشی ہی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا ابو جہل ادھر سے نکل کر حرم چلا گیا وہاں صفہ پہاڑی کے قریب عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا اس کی باندی کھڑی یہ مناظرہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ ایک ابو جہل جیسا بدبخت آدمی ایک امین اور دیانتار شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھا لے وہ کھڑی باندی دیکھتی رہی اور وہ باندی انتظار میں رہی کہ ادھر سے حمزہ آئے اس کا چچہ آئے تو میں ان کے چچہ کو بتلاؤں گی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جاتے اسلام سے پہلے کی عادت بتا رہوں حضرت حمزہ کی آپ نکلتے شکار کرتے شکار کر کے جب واپس آتے تو گھر نہیں جاتے پہلے حرم میں جاتے بیت اللہ کا تواف کرتے پھر تواف کرنے کے بعد وہاں جتنے سردار بیٹھے ہوتے ان کی مجلس میں بیٹھتے اور پھر اس کے بعد بیماروں کی بیمار پرسی کرتے کسی کے حال احوال پوچھتے اور سلام کرتے لوگوں کو آپ اپنی ترتیب کے موافق جب شکار کر کے واپس آئے کوہِ صفحہ سے گزرتنے لگے عبداللہ بن جدعان کی کنیز اور باندی وہ آگے نکلی آپ کے گھوڑے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی کہنے لگی اے ابو امارہ بتا آج ابو جہل نے تیرے بتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیے تیرے بتیجے کو اس طرح برا بلا کہاے ابھی تک حضرت حمزہ اسلام نہیں لائے لیکن بتیجے کی بات سنیں اور مان جاؤں حضور کے چچاؤں پر اگرچہ اسلام لائے نہ لائے لیکن رسول اللہ کی محبت بڑی دل میں تھی کہ اسی وقت کہا ابو جہل کون ہوتا ہے میرے بتیجے کو برا بلا کہنے والا اس کی یہ جررت کہ میرے بتیجے کو برا بلا کہے آپ غصے میں آئے جوش میں آئے اور یہاں پر ایک نکتے کی بات بتاؤں یہاں پر فقہاں نے لکھے الفاظ بتا رہا ہوں فَحْتَمَلِ الْغَزَبْ لِمَا عَرَادَ اللَّهُ بِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ کہ جس وقت حضرت حمزہ نے اپنے بتیجے کے بارے میں سنا کہ ابو جہل نے ان کو گالی گھلوچ دی ہے تو اس وقت حضرت حمزہ کی ہمیت اور غیرت بڑک اٹھی اگلے الفاظ بڑے دبردست ہیں کہ غیرت کیوں اٹھی اس لیے کہ جب اللہ کسی کو عزت دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے دل میں دشمنوں کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں جب اللہ کسی کو اسلام سے نواز دیں تو اس کے دل میں دشمنوں کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں میرے دوستوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا دل تو سب کے بارے میں صاف ہے کیا دشمن ہو کیا محبت ہو کیا دوست ہو ہم ہر ایک سے ایت سے ایک جیسے ہیں نہیں دشمنانے اسلام سے نفرت کرنا یہ ایمان کا تقاض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لیلہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی وعب غزل اللہ جس نے اللہ کے لیے نفرت کی وقدستکملل ایمان میں رسول اللہ گواہی دیتا ہوں کہ اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے ایمان مکمل ہو چکا دائیں پلڑے میں محبت ہو اللہ کی خاطر محبت ہو بائیں پلڑے میں اللہ کی خاطر نفرت ہو اور میرے دوستو جب دائیں پلڑے میں محبت ہوگی بائیں میں نفرت ہوگی تو اللہ ایمان کا ترازو برقرار رکھ دے گا لیکن آج الٹ ہو گیا جن سے نفرت کرنی چاہیے ان سے ہم محبت کرتے ہیں جن سے محبت کرنی چاہیے ان سے نفرتیں کرتے ہیں رسول اللہ کے دین سے محبت کرو سینے سے لگاؤ وفا کرو اللہ کے نبی کے ساتھ جس نے ہمارے لئے پتھر بھی برداشت کیے جس نے ہمارے لئے گالی گلوچ بھی برداشت کیے جنہوں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر امت کے لئے دعائیں کی وفا کرنی ہے تو اللہ کی قسم رسول اللہ سے وفا کرو نفرت کرنی ہے تو اللہ کے نبی کے دشمنوں سے نفرت کرو اس یورپ کی تہذیب سے نفرت کرو ان انگریزوں کے چال چلنج سے نفرت کرو اسلام کو سینے سے لگاؤ جب محبت اسلام سے کریں گے بغض غیروں سے کریں گے اللہ ایمان کی چھوٹی پہ پہنچائے گا حضرت حمدہ رضی اللہ عنہ جب آپ نے سنا کہ ابو جہل نے میرے بتیجے کو یہ کہا تو آپ کے معمولات تبدیل ہو گئے اب نہ کسی سے سلام دعا ہے نہ اب کسی کی بیمار پرسی ہے نہ اب کسی کی مجلس میں بیٹھے ہیں بس ابو جہل کو تلاش کر رہے ہیں کہ آج ملے سی ابو جہل کہاں ہیں ابو جہل تلاش کرتے ہوئے جب بیت اللہ میں پہنچے دیکھا ابو جہل بیت اللہ کے سہن میں بیٹھا ہوئے آپ اس کے پاس گئے اور ابو جہل سہن میں قبیلہ بنو مخزوم اپنے قبیلے کے افراد میں بیٹھا ہوا ہے اور سب اس کے سامنے آجزانہ انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت حمدہ رضی اللہ عنہ ایسے شجاع اور ایسے بہادر اور ایسے دلیر تھے کہ آپ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ اپنے قبیلے میں بیٹھے آپ بیت اللہ گئے اور وہ جو شکار کی کمان آپ کے ہاتھ میں تھی اس زور سے ابو جہل کے سر پہ ماری کہ ابو جہل کے سر سے خون نکلنے لگا آپ نے کہا ابو جہل تو کون ہوتا ہے میرے بتیجے کو برا بلا کہنے والا جاں میں بھی گواہی دیتا ہوں میں رسول اللہ کے دین پر ہوں اگر تو مجھے روک سکتے تو روک کے دکھا اتنی جررت کے ساتھ ایسی ایمان اور دلیری کے ساتھ آپ نے فرمایا اگر تو روک سکتے تو تو مجھے روک لے میں علیل اعلان حرم کے سین میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں میں رسول اللہ کے دین پر ہوں حالانکہ ابھی تک اللہ کے نبی کا دین پر اسلام نہیں لائے لیکن ابو جہل سے کہا ابو جہل کا لشکر قبیلہ اٹھا کہ تاکہ ہم بدلہ لیں انہوں نے کہا ابو جہل نے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بدلہ نہ لو یہاں علماء نے دو باتیں لکھی ہیں ایک تو اس لئے ابو جہل نے بٹھا دیا کہ تم جیسی لومڑیوں کا مقاولہ کرنا اس شیر دل کے ساتھ یہ تمہارا کام نہیں ہے دوسری بات یہ کہی کہ رک جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ حمزہ جوش میں آ کر واقعتن اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے کہیں حضرت حمزہ ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے اگر حمزہ چلا گیا تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کو جب مار کے ہٹے ابو جہل پہ ایسا روب تاری ہوا ابو جہل کہنے لگا ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے اس کے بتیجے کو نہیں برا بلا کہنا چاہیے تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے آئے اب رات کو لیٹے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اے حمزہ تُو نے کیا کہہ دیا بتیجے کا بدلہ لینا تو اپنی جگہ پر لیکن تُو نے تو اباؤ اجداد کے دین کو ہی چھوڑ دی اور فرماتے ہیں کہ نفس امارہ شیطان مجھے ملامت کرنے لگا کہ یہ تُو نے کیا کہہ دیا میں نے اٹھ کر رات کو اللہ کے سامنے دعا مانگی کہ اے اللہ اگر میرے بتیجے کا دین سچا ہے تو مجھے اس کی ہدایت عطا فرما اور اے اللہ اگر میرے بتیجے کا دین غلط ہے تو مجھے اس سے نکلنے کا کوئی رستہ عطا فرما اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رات کو اٹھے بیت اللہ کا تواف کیا تواف کر کے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر میرے بتیجے کا دین سچا ہے تو مجھے اس کی ہدایت عطا فرما صبح اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے جا کر حضور سے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب آج ساری رات یہ قصہ چلتا رہا میرے دل میں اسلام کی شمہ جلنا چاہتی ہے لیکن میں اباؤ اجداد کے دین کو بھی سوچتا ہوں آپ میرے لئے کوئی بتیجے نکلنے کا رستہ بتاؤ حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اے اللہ میرے چچے کو ہدایت عطا فرما اے اللہ میرے چچے کو اسلام پر استقامت عطا فرما حضور کی دعائیں تھیں کہ حضرت حمزہ فرماتے ہیں میرے دل میں وہ کفر کی ساری ظلمتیں چھٹ گئیں اسلام کی روشنی چمکنے لگے اور یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ آپ نے اپنے جب حضور کے پاس پہنچے تو جا کر کہنے لگے اے بتیجے تجھے بڑی خوشی ہوگی یہ بات سن کر کہ آج تیرا چچا تیرا بدلہ لے کر آیا ہے ابو جہل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا چچا میں اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ کوئی میرا انتقام لے کر آئے نبی انتقام سے خوش نہیں ہوا کرتے نبی بدلے لے کر خوش نہیں ہوا کرتے نبی تو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں پیغمبر ایسے نہیں ہوتے ہاں چچا خوشی اس بات سے ہوگی جس دن میرا چچا اسلام لے آئے گا انہوں نے کہا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اے بتیجے اشہد انکا صادق مستوقن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے اللہ کے رسول ہیں میں آپ کے اوپر اسلام لاتا ہوں ابھی اسلام لائے ہیں کیسی دھلیری تھی کہ اسلام لاتے کہنے لگے اے بتیجے جب یہ مذہب سچا مذہب ہے تو چھپ کر کیوں عبادت ہو کھلے عام کھل کر آواز زگائی جائے اے میرے بتیجے اظہر دینک اپنے دین کو کھول کھول کے بیان کر جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْغُدَى ہم نے وہ پیغمبر بیجا کہ جو ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے وَدِينِ الْحَقِّ اور سچا دین لے کر آیا ہے لِيُزْحِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ تاکہ اس دین کو ساری دنیا پر کھول کھول کے بیان کر دے وَلَوْ قَرِحَ الْكَافِرُونَ چاگرچہ اس کو کافر اور مشرق ناپسند کریں لیکن حضور کے دین کو کھول کھول کے آپ نے فرمایا میں نے پہلے کہا تھا نا دو شخصیتوں نے کہا ایک حضرت حمزہ نے اپنے دین کو کھول کھول کر ایک حضرت حمزہ نے کہ اپنے دین کو کھول کر بیان کریں اور وہیں آپ نے اشعار کہے حمدت اللہ گہین حداف آدی الالاسلام والدین الحنیفی اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کر دیا اللہ کا فضل ہے اللہ نے مجھے ملت ابراہیمی پر کھڑا کر دیا آپ نے فرمایا اِذَا تُلِيَتْ رَسَائِلُهُ عَلَيْنَا تَحَدَّرْ دَمْعُ بِالْلَّبِيبِ الْخَسِیفِ جب ہم پر قرآن پڑھا جاتے تو یہ قرآن کی ایک ایسی تاثیر ہے کہ بڑے بڑے اکل مند جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں اور آگے کیا کہہ رہے ہیں احمد مصطفی احمد مصطفی فینا مطاعو یہ احمد مصطفی ہمارے مقتدہ ہیں ہمارے بڑے ہیں حالانکہ عمر کے اعتبار سے رشتے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے چھوٹے تھے لیکن رسالت اور نبوت کے اعتبار سے حضور بلند و بالا تھے فرمایا احمد مصطفی فینا مطاعو یہ محمد مصطفی ہمارے اندر ہمارے مقتدہ ہیں ہم ان کے پیروکار ہیں فلا تغشوگو بالقول العنیفی لہذا بےہودہ باتیں نہ کرو ان کی شان میں بکواس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ اختیار نہ کرو فلا واللہ کی نسلم ہو لقوم اللہ کی قسم جب تک میری جان میں جان ہے میں اپنے بتیجے کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا فلا واللہ کی نسلم ہو لقوم یہی وہ بات ہے جو ابو طالب نے بھی حضور کے بارے میں کہی تھی کہ اے بتیجے تیرا مذہب چاہے سچا ہے یا غلط ہے لیکن میں تجھے کبھی ان کے حوالے نہیں کروں گا حضرت حمزہ نے بھی فرمایا فلا واللہ کی نسلم ہو لقوم اے اللہ کی قسم میں اس قوم کے اپنے بتیجے کو سپرد نہیں کروں گا آپ کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی اسلام کو شان و شوقت عطا فرمائی اور شجاعت کیسی تھی آپ کی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ویسے بھی پہلوان تیر انداز شکار کے ماہر اور بڑے سپاہ سالار اور بڑا روب اور دب دبا رکھنے والے زمانے جاہلیت میں بھی اپنے خاندان میں سردار مانے جاتے تھے حضرت حمزہ کی شجاعت کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو فاروق کیوں کہتے ہیں فاروق کس نے آپ کا نام رکھا فاروق کہتے ہیں حق اور باطل کو جدہ جدہ کرنے والا آپ نے فرمایا کہ میرے اسلام لانے سے تین دن پہلے حضرت حمزہ اسلام لائے اللہ کی شان دیکھئے ادھر حضرت حمزہ اسلام لائے حضرت حمزہ کے تین دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے یعنی دو مضبوط طاقتیں اللہ نے حضور کو عطا فرمائیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق سے تین دن پہلے اسلام لائے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں وہ لبا واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں میں وہ نہیں سناوں گا حضرت عمر فاروق جب اپنے بہن بہنوئی کے گھر میں گئے قرآن کی تلاوہ سنی اسلام کی شمع روشن ہوئی اور جب دارِ ارقم میں پہنچے ہیں حضور کے پاس کہ میں اسلام لے آؤں فرماتے ہیں میں دارِ ارقم کے دروازے پہ جب دستک دی صحابہ کو پتا چلا کہ عمر فاروق آ رہے ہیں تو صحابہ گھبرا کر کھڑے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ابھی تین دن ہوئے ہیں اسلام لائے ہوئے کہنے لگے کیا ہوا کیوں اٹھے ہو کیوں گھبرائے ہو انہوں نے کہا عمر فاروق آ رہے ہیں عمر فاروق حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے گھبرانے کی بات نہیں ہے اگر اللہ نے عمر کے دل میں بلائی ڈالی ہو تو اسلام قبول کر لیں گے وگرنا میں عمر کی تلوار سے عمر کو نمٹا دوں گا وگرنا عمر کی تلوار سے میں ہی عمر کو نمٹا دوں گا اتنی دلیری اور جررت کے ساتھ حضرت حمزہ نے صحابہ کرام کو بٹھایا جب حضرت عمر فاروق اندر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کر پوچھا اے عمر کس ارادے سے آئے ہو حضور اسلام لانے کے لئے آیا ہوں اسلام لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر کہا صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر کہا وہ نعرہ تکبیر اتنا بلند تھا کہ مکہ کے پہاڑ گھونج اٹھے کہ حضرت عمر فاروق اسلام لے آئے فرماتے ہیں میں نے اسلام لاتے کہا حضور اگر یہ سچا دین ہے تو چھپ کر کیوں عبادت کریں کھلنم کھلا جا کر حرم میں عبادت کرتے ہیں ہم جب اس پہاڑ سے نکلے تو دو صفحے بنائیں ایک صف کے آگے میں تھا حضرت عمر فاروق تھے اور دوسری صف کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے حضور نے دونوں سپاہ سالاروں کو آگے کیا جب ہم حرم میں داخل ہوئے تو مشرقین نے دیکھا کہ کس سے لڑیں ایک طرف عمر فاروق ہے دوسری طرف حمزہ ہے اور ان کے اوپر روب تاری ہو گیا اس دن حضور نے مجھے فرمایا تھا اے عمر تو فاروق ہے تو حق اور باطل میں جدائی کرنے والا ہے تو یہ شجاعت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی شجاعت کا حال یہ تھا کہ جنگِ بدر ہم تو یہ سنتے ہیں نا کہ اسلام کی خاطر سب سے پہلی جنگ گزوے بدر ہوئی گزوے بدر گزوہ اور سریعہ میں ایک فرق ہوتا ہے گزوہ اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے محبوب خود تشریف لے جائیں سریعہ اس لشکر یا گروہ کو کہتے ہیں کہ جس کی تشکیل تو اللہ کے نبی کرے لیکن خود اس میں تشریف نہ لے جائیں مکہ سے مدینہ جب صحابہ اکرام ہجرت کر کے چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجری میں جو لشکر روانہ کیا جو سریعہ بیجا آپ کے ساتھ جس میں تیس صحابہ اکرام تھے اور ان میں امیر جس کو بنایا گیا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے آپ نے سب سے پہلا سب سے پہلا اسلامی پرچم اس وقت بنایا گیا اور وہ جو اسلامی پرچم تھا وہ آپ نے حضرت حمزہ کے ہاتھ میں پکڑایا اس لئے حضرت حمزہ فقر سے فرمایا کرتے تھے میں وہ پہلی شخصیت ہوں کہ جس کو رسول اللہ نے سب سے پہلے اسلام کا پرچم عطا فرمایا آپ وہ اسلامی پرچم لے کر اس سریعے میں گئے اس سریعے کا نام ہی پڑ گیا سریعہ حمزہ بن عبد المطلب سریعہ حمزہ بن عبد المطلب کہ یہ وہ سریعہ ہے جس میں حضرت حمزہ تشریف لے گئے اور پھر دوسرا سریعہ آیا عبوا کے مقام پر اس میں بھی آپ نے حضرت حمزہ کو جنڈا عطا فرمایا پھر تیسرا غزوہ 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 دل عشیرہ اس میں بھی حضرت حمزہ حضور کے ساتھ تشریف لے گئے آپ کے ہاتھ میں پرچم تھمایا پھر غزوہ بدر آیا سندو ہجری رمضان کا مبارک مہینہ جب غزوہ بدر سترہ رمضان المبارک کو ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی عادت مبارکہ تھی کہ صفوں سے آگے نکل کر سب سے آگے نکل کر لڑتے تھے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کرنا تھا کہ مخالف سمت میں دشمنوں میں سب سے پہلی صف میں لڑنے والا کون تھا تو آپ نے فرمایا حمزہ کو بلاؤ اس کو پتا ہوگا اس لیے کہ وہ صفوں میں سب سے آگے نکل کر لڑتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو جنگِ بدر میں آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ ایک ہاتھ سے تلوار لے کر نہیں دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر لڑتے رہے اور چاروں طرف تلوار گھماتے تھے دشمن کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی ایک طرف سے آ کر وار کر سکے غضبِ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر چاروں طرف تلوار گھماتے ہوئے لڑے اور جب غضبِ بدر کے میدان میں پہلے صحابہِ کرام میں وہاں اس دور میں جنگوں کی ترتیب ہوتی تھی مبارزت مبارزت کیا ہوتی تھی ادھر سے کافروں کی صف میں سے ایک نکلا ادھر مسلمانوں کو وہ للکارتا تھا کہ ہے کوئی میرے مقابلے کے لیے تو ایک کا ایک مقابلہ کرتا کبھی دو کا دو مقابلہ کرتے پھر آہستہ آہستہ لڑائی شروع ہو جاتی ادھر کافروں کی صف میں سے اتبا بن ربیہ نکلا شہبہ بن ربیہ یہ دو بھائی اتبا بن ربیہ شہبہ بن ربیہ اتبا کا بیٹا ولید ابن اتبا نکلا یہ تینوں نے نکل کر مسلمانوں کو للکارا اور یہ مشرقین کی صفے اول کے سپاہ سالار تھے کہ ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا ادھر انساری صحابہ کھڑے ہوئے کیونکہ انسار کا شوق تھا کہ ہم اللہ کے محبوب پر اپنی جانیں قربان کریں انسار کھڑے ہوئے انسار میں سے یہ تین سپاہ سالار آگے آئے اچھا یہ افرا اللہ کی شان دیکھئے کہ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کے چار بیٹے ایک لشکر میں شریک ہوئے اور ایک کی جہاد میں شہید ہوئے یہ چار بیٹوں کی ماں کہلاتی ہے اسلام میں ان کا سر بڑا اونچہ ہے کہ ان کے چار بیٹوں نے اللہ کے رستے میں ایک ہی وقت شہادت کی لیکن یہ افرا وہ صحابیہ ہیں جن کے سات بیٹوں نے بدر کے میدان میں شرکت کی سات بچوں نے ہے کوئی دھلیری سات بچے حضرت افرا کے چار ایک خاون سے تین ایک خاون سے سات بچے عوف بن افرا محووز بن افرا تیسرے عبداللہ بن رواحہ جب یہ صاحب نے آئے تو وہ ادھر سے مشرکین کہنے لگے تم کون ہو انہوں نے کہا ہم عوف بن افرا محووز بن افرا عبداللہ بن رواحہ وہ کہنے لگے جاؤ جاؤ تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو ادھر قریشیوں میں سے کوئی نکالو حضور کے خاندان میں سے کوئی لے کر آو ہم چھوٹے بچوں سے مقابلہ کرنا نہیں چاہتے ہم اپنے مقابلے کے لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو علی بن طالب اٹھو ان کے مقابلے کے لئے علی بن ابی طالب بن عبدالمتلب حضرت علی اٹھے آپ نے فرمایا اٹھو حمزہ حمزہ بن عبدالمتلب اٹھے عبیدہ بن حارس بن عبدالمتلب یہ تینوں رسول اللہ کے خاندان کے آپ نے تینوں کو اٹھایا آپ نے فرمایا جاؤ مقابلہ کرو حضرت عبیدہ بن حارس چونکہ بوڑے تھے تو اس لئے وہ زخم کتاب نہ لاسکے گر چکے لیکن ادھر حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہوں نے سامنے آئے تو پہلے ہی وار کے اندر دشمنوں کی گردنیں اڑا دیں اور نعرے تکبیر کہتے ہوئے واپس آئے اور حضرت حمزہ کہہ رہے تھے انا اسد اللہ گی واسد رسول ہی میں اللہ کا شیر ہوں میں اللہ کے رسول کا شیر ہوں اور یہ کہتے ہوئے واپس آئے امیہ بن خلف امیہ بن خلف عبد الرحمن بن عوف کے دوستے امیہ بن خلف عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے کہ جنگ بدر میں تمہاری طرف سے ایک شخص لڑ رہا تھا جس کی پگڑی کے اوپر شتر مرک کا پر لگا ہوا تھا حضرت حمزہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب جنگ بدر کسی بھی جنگ میں لڑتے تو آپ کی پگڑی پر شتر مرکہ پر لگا ہوتا تھا تو انہوں نے کہا آپ کی طرف سے ایک آدمی تھا لڑنے والا جس کی پگڑی پر شتر مرکہ پر لگا ہوا تھا وہ شخصیت کون تھی انہوں نے کہا وہ تو حمزہ بن عبد المطلب تھے امیہ بن خلف کہنے لگا اگر تمہیں سچ بتاؤں حقیقت بتاؤں یہ وہ بند ہے جس نے ہماری صفے بچھار دیئے یہ وہ بند ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بدر کے میدان میں شکست ہوئی اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمیں جنگ بدر کے میدان میں شکست نہ ہوتی اس جواں مردی کے ساتھ اس دلیری کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ کو آنہو جنگ بدر میں لڑے ہیں آپ کی شہادت ابھی باقی ہے کہ اہد کے بیدان میں آپ شہید ہوئے آپ کی شہادت بڑی دکھی بڑی لمبی بڑی عجیب داستان ہے اگلے جمعوں میں انشاءاللہ سنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے کیا فضائل ارشاد ترمائے وہ فضائل بھی اگلی نشست میں عرض کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی تک بڑی جمعوں میں ویدید موچین 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 موسیقی